السلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و مان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے جلدی آپ کو ایک خوش خبری سناؤں گی لیکن اس سے پہلے جو ہے ابھی تک کی جو سب سے لیٹسٹ خبر آ رہی ہے مجھے بہت سارے لوگ جو ہیں بہت دنوں سے کومنٹ سیکشن میں کہہ رہے تھے کہ حاجرہ خان نے جو کتاب لکھی ہے عمران خان کی اوپر اس کتاب کا خلاصہ ہمیں بتائیں اور ہمیں بتائیں کہ اس کتاب کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے آلریڈی میں کافی دن پہلے تقریباً ایک مہینہ پہلے حاجرہ خان کی کتاب کے اوپر اور ان کے تمام انکشافات کے اوپر آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کر چکی تھی تو مجھے یہ تھا کہ شاید لوگ جو ہیں وہ دیکھ لیں گے لیکن اب جو نئے انکشافات آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ نے میرا وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آلریڈی میں نے یہاں پہ سکرین شاٹ لگا دیا ہے تھم نے لگا دیا ہے جو میں نے ایک مہینہ پہلے ویڈیو بنایا تھا چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حاجرہ خان نے عمران خان کی جو کہتے ہیں رہی سہی ساکھ اس کو بھی ختم کر دیا ہے کوئی قصر انہوں نے نہیں چھوڑی ہے کیا کہا ہے انہوں نے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے حاجرہ خان نے یہ آج ان کے کتاب کی رونمائی ہوئی ہے اور کوئٹا کے اندر ہوئی ہے اور جو کتاب کے اندر کچھ ہے مطلب کچھ ایسا میٹیریل ہے جو اس قدر گندہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا کیسے ہے میں دھکے چپے الفاظ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھوں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں حاجرہ خان نے عمران خان کا جو انٹروڈکشن ہے جو ان کے ساتھ ہوا تھا ایکٹرز بڑا سپورٹ کرتے تھے عمران خان کو اور پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت تو ہم سپورٹ کرتے تھے لیکن اس وقت جتنے بھی لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے آج وہ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اب جب ہمیں پرانا وقت یاد آتا تو ہم ہستے ہیں کہ وہ بھی کیا بے وکوفوں والا وقت تھا کہ تبدیلی ہم لوگ چاہ رہے تھے وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایکٹنگ کا آغاز دوہزار دس اور گیارہ میں کیا تھا اور اس وقت سے لے کر اب تک جو عمران خان کی سچائیاں انہوں نے دیکھی ہیں جو ان کی حقیقتیں دیکھی ہیں اس کو دیکھ کر وہ کہتی ہیں کہ وہ خوف زدہ ہو گئی ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان جو پبلک میں نظر آتے ہیں اصل میں بالکل مختلف ہیں دو سے تین سال میرا ان کے ساتھ تعلق رہا میں ان کے ساتھ تعلق میں رہی جس کو گندہ کرنے کا مقصد نہیں ہے لیکن کتاب میں میرا بھی احتساب ہے انہوں نے کہا کہ میں نے صرف یہ نہیں لکھا کہ عمران خان اتنا غلیز آدمی تھا ساتھ میں میں اپنی غلطیوں اور کتاہیوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ بتاؤں گی کہ میں نے خود کیا کیا کچھ کیا حاجرہ خان جو ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک بہت ہی غلیز بات لکھی ہے یقین کریں کہ وہ کتاب کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے یہاں پر ہائلائٹڈ فارم میں آپ کو نظر آ رہی ہے ریڈ کلر کا آپ کو سارا وہ سرکل ہوا وہ نظر آ رہا ہوگا اور اس کو پڑھنے کے بعد میرا دماغ جو ہے وہ اتنا خراب ہوئے کہ کوئی انسان اگر تو یہ بات سچ ہے تو کیا کوئی انسان اس حد تک بھی گر سکتا ہے اور اگر یہ بات جھوٹی ہے اور کسی پہ بہتان باندھا گیا ہوا ہے تو پھر تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے کیونکہ ہم نے تو ریپورٹ کرنا ہے پھر احتساب ہونا چاہیے حاجرہ خان کا کہ انہوں نے کس بیس کے اوپر یہ اتنا بڑا الزام جو ہے عمران خان کے اوپر آئیت کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس پیلگراف کے اندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے انہوں نے کیا لکھا انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بیوہ عورت تھی اور اس بیوہ عورت نے جو ہے وہ ایک مرتبہ حاجرہ خان کو یہ بتایا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنا تعلق جو ہے اپنے کتوں کے ساتھ بھی قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے اس خاتون کی بات پر یقین نہیں کیا تھا اور میں نے اس خاتون کو کافی ڈانٹ پلائی تھی لیکن بعد میں یہ چیز جو ہے وقت کے ساتھ ثابت ہوئی کہ عمران خان جو ہے وہ ایسے ہی ہیں لیکن اس کی اوپر جب وہ اپنا انٹرویو دیں گی اور اپنی وضاحت پیش کریں گی تو تب ہی چیزیں سامنے آئیں گی کہ انہوں نے کس تناظر میں یہ بات کیا کیونکہ محض کسی خاتون کا الزام لگا دینا کہ ہاں یہ انسان تو ایسا ہے یہ تو کتوں کے ساتھ بھی ایسے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس خبر کو یا اس چیز کو جو ہے وہ ایویڈنس کا حصہ بنا کے کتاب میں اس کو منشن کر دیں بلکہ آپ کو اس کا ثبوت بھی دینا چاہیے آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ خود اس کے آئی وٹنس ہیں یا نہیں ہیں اچھا اب میں آپ کے سامنے جو ہے حاضرہ خان کی کتاب جو ہے اس کا مکمل جو خلاصہ ہے وہ رکھنے جاری ہوں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے پاکستان ٹیلیویجن اور ٹی وی کی جو ادھاکارہ ہے یعنی کہ حاضرہ خان پانزائی ان کا نام ہے انہوں نے تحلقہ خیز انکشافات پر مبنی جو ہے یہ کتاب لکھی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کتاب کوئی آج نہیں لکھی کہ کوئی کہہ دے کہ ہاں جی بھئی یہ تو عمران خان کے خلاف ان کو لانچ کیا گیا ہے اصل میں یہ کتاب انہوں نے سن دو ہزار چودہ میں لکھی تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو بہت سپورٹ کرتی تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لانچ کرنا چاہتی تھی اسی لیے حاضرہ خان کے اوپر اس قدر دباؤ بڑھایا گیا تھا کہ ان کو نہ تو یہ کتاب لانچ کرنے دی گئی تھی نہ ہی اس کو پی ڈی ایف میں لانے کی اجازت دی گئی تھی بلکہ حاضرہ خان جو ہے ان کو اتنا پریشان کیا گیا تھا کہ ان کو ملک چھوڑ کر جو ہے وہ ملک سے باہر جانا پڑا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے ویر ڈا اوپیم گروز اور یہ کتاب دوہزار چودہ کے اندر خود نوشت جو ہے انہوں نے لکھی اور اس کی جو تقریب رونمائی ہے جو فائنلی اب انہوں نے کی ہے اور یہ بتا دوں کہ کتاب کے اندر کوئٹا سے یہ تعلق رنگنے والی اداکارہ ہیں انہوں نے ساوک وزیراعظم عمران خان سے متعلق سنگین قسم کے انکشافات کیے ہیں انہوں نے اپنی جو سوانے حیات لکھی ہے اس میں انہوں نے جو اس کو ٹائٹل دیا ہے وہ لکھا ہے ویر ڈا اوپیم گروز سروائیونگ پاکستان از او وومن این ایکٹریس اینڈ نوئنگ عمران خان کہ عمران خان کو جانتے ہوئے ایک ایک ایکٹریس کا کیا تجربہ رہا اس کے بارے میں انہوں نے یہ سارا کچھ منشن کیا ہے یہ آپ کو بتاتی چلو کہ کتاب کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کتاب ایک بائیوگرفی ہے ان کی اپنی زندگی کی اور عمران خان کی زندگی کی جو دوزار چودہ میں لکھی جب وہ شو بز چھوڑ کر پھر بعد میں یعنی عمران خان نے ان کو اتنا تنگ کروایا یا وہ ایک مافیا کے ہاتھوں اتنی پھنس گئی تھی کہ ان کو مجبوراں جو ہے وہ ملک چھوڑ کے لندن جانا پڑا انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کو نجی طور پر جاننا ذاتی طور پر جاننا میرے لیے ایک سیاہ اور خوفناک تجربہ تھا انہیں اس وقت جاننے کی وجہ سے میرا کریئر جو ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہوا انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کے کریئر اس انسان کی وجہ سے متاثر ہوئے عمران خان جو ہے بہت سے لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے ان کے ساتھ پہلے تعلقات قائم کرتے تھے پھر ان کے کریئر کو نقصان پہنچاتے تھے انہوں نے اپنے والد کا تعرف کرانے پہ جو ہے وہ شرمندگی کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان جو ہے وہ عمومی طور پر نامور کرکٹ اور قومی ہیرو ہیں انہوں نے کہا کہ میری والدہ عمران خان کی میری خالہ عمران خان کی بہت بڑی فین ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے میں بھی عمران خان سے بڑی متاثر تھی اور میں سمجھتی تھی کہ عمران خان ایک بہت بڑی شخصیت ہے لیکن انہوں نے کہا کہ جب میرا پالا عمران خان سے پڑا تو ان کی جو سیاہ شخصیت ہے وہ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ میں دپریشن میں چلے گئی انہوں نے کہا کہ ان کے حامیوں نے مسیحہ قرار دیتے ہیں لیکن ذاتی زندگی میں وہ بہت ہی مختلف انسان ہے یعنی عمران خان انہوں نے کہا کہ حامیوں کی طرف سے ان کا ایک مسیحہ کا امیج بنایا جانا بہت ہی خوفناک ہے یعنی انہوں نے کہا کہ عمران خان کے جو فالورز ہیں وہ ان کو ایک مسیحہ کے طور پر پیش کرتے ہیں جبکہ اصل میں عمران خان جو ہے مسیحہ نہیں بلکہ ایک مسائیہ ہے مسائیہ کا مطلب یہ ہے جو دجال کے پیروکار ہوں گے یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے عمران خان کو دجال اصغر سے تشبیح دے دی ہے انہوں نے کہا کہ کتاب دوزار چودہ میں عمران خان کے اقتدار میں آنے سے بھی کئی سال پہلے کسی سیاسی اجنڈے کے بغیر لکھی تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ عمران خان وزیراعظم بن جائیں گے اور بدقسمتی سے کتنا بڑا حادثہ جو ہے یہ ثابت ہوا کہ عمران خان جو ہیں اس ملک کے اوپر نازل ہوئے یا وزیراعظم بنے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جاننا ان کے لیے مشکلات کا بہت زیادہ سبب بنا جب وہ واپس آئیں تو ان کے لوگوں نے جو ہے میرے سوشل میڈیا کو ہیک کر لیا انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جاننے کے بعد ان کا جو سیاہ سچ ہے وہ کتاب کی صورت میں میں نے لکھ کے رکھا تھا یا جو میں سوشل میڈیا کے پر پوسٹنگ کرتی تھی اس کے بعد عمران خان کے جو فالورز ہیں انہوں نے ان کے اکاؤنٹس کو ہیک کر لیا سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی جو حالیہ پودکاسٹ بھی ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہی ہوگا کہ پچھلے مہینے میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا اس کے پر میں نے ویڈیو بھی بنایا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ کتاب میں عمران خان سے متعلق کچھ معاملات کی میں نے پیشگوئی کی تھی یعنی اس وقت جب دوزار چودہ میں میں نے یہ کتاب لکھی تھی تو اس وقت میں نے کچھ پیشگوئی کی تھی اور ان دنوں میں بہت پریشان اور میں کنفیوس تھی یہ کتاب بنیادی طور پر ایک کتھارسز تھی انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اندر کے غصے اور غبار کو کہیں نکالنا چاہتی تھی کیونکہ جو کچھ عمران خان نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ غصہ وہ کتھارسز وہ غبار وہ کتاب کی صورت میں انہوں نے لکھا تھا انہوں نے کہا کہ تب انہیں احساس ہوا کہ انہیں ایک کتاب لکھنی چاہیے اپنا تہارسزز کرنے کے لیے ادھاگرہ نے یہ بھی بتایا کہ کتاب شائع ہوئی تو زیادہ مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑا میں خموشی سے کام پر جاتی تھی بےہودہ ڈراموں میں برے لوگوں کے ساتھ عجیب سے کردار نبھا رہی تھی میرا کریئر جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا کیونکہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بڑی اچھی ایکٹرس تھی مجھے اچھے رولز آفر ہوتے تھے لیکن بعد میں مجھے عمران خان کو بے نکاب کرنے کی وجہ سے انڈسٹری کے اندر کام ملنے میں مشکلات تھے جو کام مل رہا تھا وہ بہت عجیب و غریب کام تھا جس کی وجہ سے مجبور ہو کہ ان کو یہاں سے جانا پڑا حاجرہ خان نے کہا کہ میں پہلی انسان نہیں ہوں جو یہ بات کر رہی ہوں روز کوئی نہ کوئی ٹی وی پر بیٹھا ہوا کچھ نہ کچھ عمران خان کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے کیا سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نو سال پہلے میں اس چیز کا حصہ نہیں تھی جو آج ہو رہا ہے میں ایک معمولی سی عدہ کارہ ہو کر سچ بول رہی ہوں اس کے بعد کسی کی مرضی ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر یقین کرتا ہے یا نہیں کرتا عدہ کارہ حاجرہ خان کے بارے میں اگر میں آپ کو مزید بتاؤں حضرت میرا گلہ تھوڑا سا خراب ہے تو حاجرہ خان نے کچھ انکشافات کرتے ہوئے کچھ اور بھی چٹے گھٹے جو ہیں وہ کھولے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ بزار حسن سے پارلیمنٹ تک کو بھول جائیں گے اگر آپ یہ کتاب جو ہیں وہ دیکھیں گے پڑیں گے انہوں نے کہا کہ جہاں زیب آسنم نامی ایک شخص تھا جو کہ قوم یوت کے بڑے بڑے ایونٹس کو مینج کرتا تھا جس میں تمام نامور سفید پوش جنسی بھیڑیے آتے تھے آپ سمجھ رہے ہیں وہ کہتی ہے کہ اسی ایک ایونٹ میں میں خود بھی آئی تھی یعنی حاجرہ خان خود بھی گئی تھی جو کہ عمران خان کے ساتھ کسی خاص بروکر یعنی جس کا نام سنی تھا اس کے ذریعے سے عمران خان تک پہنچی تھی بتانے والے بتاتے ہیں کہ کوکین اور شہوت کے نشے میں مہاتمہ صاحب نے ان کے سامنے یعنی حاجرہ خان کے سامنے تمام راز جو ہیں وہ کھول دئیے مہاتمہ نے یہ بھی بتایا کہ جمائمہ ایک دن ان کے پاس آئی اور بڑی ڈٹائی سے کہا کہ میں نے ڈیش کے بغیر کسی اور آدمی کے ساتھ یہ تمام حرکات کی ہیں اور بڑا ہی مجھے لطف آیا ہے اس نے یہ حرکت مجھے جلانے کے لیے کی پر میں نے اسے کوئی گھاس نہیں ڈالی اور انہی پیروں پر وہ واپس چلی گئی یہ مہاتمہ صاحب بتا رہے ہیں حاجرہ کو کمرے میں اکیلے یعنی کہ اللہ معافی دے کہ اس طرح کی پارٹیز بھی آرگنائز کرتے رہے ہیں کہ جہاں پہ خواتین اور بیویوں کا نعوذ باللہ تبادلہ بھی تو بس تغفار ہوتا رہا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے لیکن میں کیا کروں اب کتاب میں لکھا ہے تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنانا ہے وہ کہتی ہیں کہ مہاتمہ صاحب مجھے کہتے تھے کہ جمائمہ اور میں ایک یہودی کنسلٹنٹ کے پاس جایا کرتے تھے جس کا کام ہماری شادی کو برقرار رکھنا تھا پر میں سیشن کے بعد جب باہر آیا تو میں نے جمائمہ کو کہا مجھے تو تمہارے علاوہ کوئی اور خاتون پسند آگئی ہے اور اس کے بعد اپنے باپ کے بارے میں بڑے فخر سے کہا کہ میرا باپ بھی اس اس طرح یہ سب کچھ کیا کرتا تھا اس کتاب کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ امران خان جو ہیں وہ صرف جانوروں کے ساتھ یہ سب نہیں کرتے تھے بلکہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی وہ یہ کیا کرتے تھے اور اس کی وجہ وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے بورڈنگ سکول کی یاد آتی ہے اور جب مجھے اپنے بورڈنگ سکول کی یاد آتی ہے تو میں اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آخرے دنوں میں انہوں نے کہا کہ جب میں بنی گالا میں گئی امران خان کے پاس تو میں نے مزا سے اس سے پوچھا کہ کوئی بھی بوری عورتیں جو ہیں وہ چندہ لینے کے لیے باہر آئی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں سکولوں میں جاتا تو میرے قریب جب بچیں آتی تھیں تو میں ان کو سونگ سکتا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر گندی باتیں لکھی ہیں مجھے تو میں الفاظ کو ایکزمٹ کر رہی ہوں تو جملہ ٹھیک نہیں بن رہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے آپ سے کیا بات کرنی ہے میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ کتاب لکھنے والی خاتون جھوٹی ہیں تو پھر خدا کی لانت ان پہ ہو کیونکہ یہ جو الزامات ہیں یہ بہت ہی غلیز اور بہت ہی گندے ہیں اور اگر عمران خان سچے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرے لیکن اگر یہ الزامات سچے ہیں تو پھر عمران خان کو سنگسار کیا جانا چاہیے کیونکہ مذہب کے اندر ہمارے دین کے اندر یہ بات کلیرلی لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی خدا خاصتہ اس طرح کے کام کرتا ہے خاص طور پر جانوروں کے ساتھ تو پھر اس کو کیا سزا ملنی چاہیے شرعی طور پر وہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حاجرہ خان جو ہیں آبیس ان کو گالیاں پڑیں گی یوتھیاس جو ہیں ان کے خلاف ٹرینڈز چلائیں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کیا حاجرہ خان وہ پہلی خاتونہ جنہوں نے عمران خان کے اوپر الزامات آئید کی ہیں ایسا نہیں ہے سب سے پہلے عمران خان کے بارے میں جو زینت امان نے بات کی تھی انہوں نے 1979 میں انڈیا کے ٹور پہ جو ہے وہ ایک عمران خان کے ساتھ ان کا ایک تعلق قائم ہوا تھا اور انڈیا کے اخبارات نے پہلی بار عمران خان کو پلے بوائی کا جو لکب دیا تھا وہ 1979 میں زینت امان کے ساتھ جو ہے یہ سب کچھ کرنے کی وجہ سے دیا تھا پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں سیتا وائٹ کی تو سیتا وائٹ سے عمران خان جو ہے 1992 میں ملے تھے اور یہاں تک کہ ان کی ایک بچی پیدا ہوئی تھی جس کا نام تیریان تھا تیریان آج کئی سالوں کی ہو چکی ہیں اور ان کو بعد میں اڈاپٹ کیا تھا سیتا وائٹ نے عمران خان کے اوپر کیس کر دیا تھا کہ ان کے الیجڈ بیٹی ہے جس کو عمران خان نہیں مانتے تھے اور بعد میں سیتا وائٹ کا جب ڈی ای نے کیا گیا تھا تو ڈی ای نے میں ثابت ہوا تھا کہ وہ عمران خان کی بیٹی ہیں اور اس کے بعد ہی جمائمہ نے سیتا وائٹ کو جو ہے وہ سیتا وائٹ کی جو بیٹی تیریان ہے اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا تھا اور اب آپ کو اکثر سڑکو کے اوپر عمران خان کے دونوں بیٹے اور ساتھ میں ٹیریان نظر آتی ہیں گھومتے ہوئے اور عمران خان اس سے پہلے جو ہے رہام خان کی کتاب کے اندر انہوں نے اس بات کا لکھا ہوا ہے کہ عمران خان یہ بولتے تھے کہ میرے دونوں بیٹے جو قاسم اور سلمان ہیں پہلے وہ قبول نہیں کرتے تھے قبول کرنے کو تیان نہیں تھے ٹیریان کو لیکن بعد میں انہوں نے جمائمہ کی وجہ سے مجبوراً اس کو قبول کیا اس کے بعد ابتسام مطلوب خان نام کے ایک شخص تھے جنہوں نے نائنٹین نائنٹی سیون میں بقاعدہ انٹرویو دیا تھا کہ عمران خان نے ان کا گھر اجاڑا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے ساسات میرے شوہر یوسف کے لیے بھی لڑکیاں لاتا اور میرے گھر کو اس نے ڈیش بنایا ہوا تھا اس کے بعد آئلہ ملک نامی اور سمیرہ ملک نامی خواتین تھیں جنہوں نے سن دو ہزار نو میں عمران خان کی آئلہ ملک اور اس کی بہن سمیرہ ملک کے ساتھ بیق وقت ملوث ہونے کی خبریں جو ہیں وہ چلی تھی اور عمران خان جو ہے وہ آئلہ ملک سے شادی بھی کرنے والے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں عمران خان کی آڈیوز بھی لیک ہوئی ہیں بڑی گندی قسم کی پھر اس کے بعد حاجرہ پانزائی جو ہیں وہ آ جاتی ہیں سامنے حاجرہ پانزائی جو ہیں انہوں نے بھی کتاب لکھی اور کتاب بھی انہوں نے سن دو ہزار چودہ میں لکھی کوئی ان کے پر یہ الزام بھی نہیں لگا سکتا کہ کسی نے ان کو لانچ کیا اور وہ کتاب بھی آپ کے سامنے ہے اس کے بعد کندیل بلوچ کی اگر ہم بات کریں تو کندیل بلوچ نے پروگرام کیا تھا دو ہزار سولہ میں دو ہزار سولہ میں کندیل بلوچ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان آنے والے دنوں میں ایک خاتون پنکی پیرنی کے ساتھ شادی کرنے والے ہیں حالانکہ اس وقت عمران خان کس کے شوہر تھے وہ شوہر تھے رحام خان کے تو انہوں نے اس وقت میڈیا نے کندیل بلوج کی اس بات کو بہت غلط سمجھا تھا لیکن بعد میں وقت نے یہ ثابت کیا کہ یہ بات جو ہے کہ ست ثابت ہوئی اور اس کے بعد کندیل بلوج کا قتل ہو گیا تھا اس کے بعد اگر ہم کریں بات آئیشہ گلے لئی کے تو سال دوزار سترہ میں پی ٹی آئی رہنما جو آئیشہ گلے لئی ہیں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ عمران خان ان کو مسلسل حراسہ کیا کرتے تھے اور ان کا جو موبائل فون ہے اس کو مایوب ان کے موبائل فون پہ ان کو مایوب قسم کے میسجز کیا کرتے تھے آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں رحام خان کی تو رحام خان آلریڈی عمران خان کے اوپر پوری کتاب لکھ چکی ہیں رحام خان نے اپنی کتاب میں جو کچھ لکھا تھا اس میں کوئی قصر تو انہوں نے چھوڑی نہیں تھی یہاں تک بھی انہوں نے لکھ دیا تھا کہ ایک دن میں عمران خان کے پاس کمرے میں گئی تو وہ آگے اس حالت کے اندر جو ہے پورے جسم کی اوپر ماش کی دال مل رہے تھے اور میں نے جب عمران خان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر جو ہے وہ کچھ آعملیات ہو گئے ہیں اس وقت ان کی زندگی میں بشا بی بی کی انٹری ہو چکی تھی اور بشا بی بی ساتھ میں رحام خان نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان نے ایک مرتبہ ان کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک خاجہ سرا کے ساتھ بھی انہوں نے تعلق قائم کیا تھا اور جس پہ رحام خان نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب میں نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ کو اس وقت شرم نہیں آئی آپ نے سوچا نہیں کہ یہ تو ایک خاجہ سرا نکلا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا یہ جواب دیا عمران خان نے جس کو پڑھنے کے بعد رحام خان کی زندگی بھی اجیرن کی گئی ان کے اوپر بھی بہت سارے الزامات آئیت کیا گئے ان کو گندی عورت کہا گیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رحام خان جو ہیں عمران خان سے الگ ہو چکی ہیں آج تک دبنگ سٹائل میں آتی ہیں ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر بات کرتی ہیں لیکن عمران خان کے بارے میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں زینہ تمان سے لے کے ریکھا تک سیتا وائٹ سے لے کے جمائمہ تک اور رحام خان سے لے کر حاجرہ خان تک یہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کومن باتیں کیوں کرتے ہیں سب کے سب ایک ہی بات کیوں کرتے ہیں سب کے سب عمران خان کے اوپر یہی الزام کیوں لگاتے ہیں یہ سمجھ سے میری باہر ہے بہرحال اگر کوئی انسان میں عمران خان کی بات نہیں کری میں اوورال ایک بات کر رہی ہوں کہ اگر وہ مسلمان ہے کلمہ گو ہے اور وہ کتوں کو یا خالدہ سراؤں کو یا آدمیوں کو یا بچوں کو یا عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتا تو پھر آپ کو یا ہمیں کہیں ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دماغی طور پر کس طرح کا ہے وہ کیا بندہ ہے اور اگر یہ سب جھوٹا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے تو یہ ہے جناب کتاب اب آگے مزید کتاب میرے ہاتھ میں پہنچے گی اس کے کچھ کچھ صفحے تو میں نے آپ کو دکھائیں ہیں پڑھائیں ہیں اور آپ کو بتا دیا کہ اس میں کیا کتاب کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کہ سن دوزار چودہ میں لکھی گئی تھی جب عمران خان ابھی اقتدار میں بھی نہیں آئے تھے اور اس وقت پریشر کی وجہ سے نہیں ان کو بولنے دیا گیا تھا اب آپ اس چیز کو ان تمام خبروں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کسی بھی پارٹی کی سپورٹر ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آنی چاہیے اور اس پر کتابیں لکھی جانی چاہیے جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئے شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ویلوگز انٹرویوز اور ساسی تجزیہ جاننے کے لیے میسا کنیکٹڈ رہنا ہرگز منت پھولے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکے باندھے